اسلام علیکم ڈیئر فرینز میں ساجد علی دوستو ہم پاکستان سٹیڈی سبجیکٹ سٹیڈی کرتے ہیں اس کے بارے میں بات چیت کرتے ہیں تو دوستو اس سے پہلے جو میرا لیکچر تھا لیکچر نمبر فورٹی چالیس لیکچر ہم نے ریکارڈ کر دیئے ہیں اس لیکچر میں جو گزرے ہوئے آخری لیکچر میں ہم نے بات کی تھی کیبنیٹ مشن پلان کے بارے میں کیبنیٹ مشن پلان جو تھا برطانیہ کی حکومت نے انٹروڈیوس کیا تھا ہندوستان میں تاکہ ہندوستان میں جو آئینی سیاسی مسائل ہیں ان کو حل کر سکیں لیکن برطانیہ کی حکومت جو ہے کہ وہ فیل ہو چکی تھی ہندوستان کے مسائل کو حل کرنے میں فیل ہو چکی تھی پوری طرح سے ناکام ہو چکی تھی تو دوستو اس سے پہلے بھی جو برطانیہ کی حکومت کے جو اس کی جو بھی کوششیں تھیں کہ ہندوستان میں ہم حکومت بھی کریں اور اس کے جو بنیادی مسائل ہیں وہ بھی حل کریں لیکن اس کے جو بھی پلان تھے جو بھی پروجیکٹس تھے جو بھی پروپوزلز تھے مکمل طور پر ناکام ہو گئے تھے اسی لیے جیسے ہی کیبنیٹ مشن پلان ان لوگوں نے انٹروڈیوس کیا اس کے بعد بھی انہوں نے یہ ہی ریالائز کیا کہ ہندوستان کا جو آخری حل ہے وہ یہ ہے کہ ہندوستان کو پارٹیشن کیا جائے بانٹا جائے میجارٹی اور مائنارٹی کے بنیاد پر ہندو اور مسلم جو دو بڑی قومیں دو بڑی جماعتیں یہاں پر رہ رہی ہیں ان کو الگ الگ کچھ علاقے دیے جائیں صوبے دیے جائیں جہاں پر وہ زیادہ آبادی والے ہیں تو دوستو اسی لیے برطانیہ کی حکومت نے آخری جو ڈیسیشن لیا کہ ہم اب ہندوستان کی حکومت کو شوڑ رہے ہیں ہم اب ہندوستان کو چھوڑ رہے ہیں اور ہندوستانی جو بھی ہیں نیٹیفز لوگ ہم جو حکومت ہے ہم اس کو دیں گے یہ میں نے لاسٹ لیکچر میں بھی بات کی تھی کہ جو پرائم منسٹر تھا برطانیہ کا وزیر آزم اس نے یہ انانس کیا تھا بیس فروری کو تو اس میں بھی تھوڑا بہت اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے کہ اس میں یہ بھی کہا تھا کہ برطانیہ کی حکومت کا جو برطانیہ کا پرائم منسٹر تھا اس نے یہ انانس کیا تھا کہ ہم انیس سو اٹھالیس جون سے پہلے ہندوستان کو چھوڑ کے چلے جائیں گے تو اب آج آتے ہیں ہم اپنی ٹاپک پر جو تھرڈ جون پلان ہے ہمارا ٹاپک ہے تھرڈ جون پلان نائنٹین فورٹی سیون میں انٹروڈیوس کیا گیا نائنٹین فورٹی سیون تین جون کو یہ پلان انٹروڈیوس کیا گیا تو دوستو اب آج آتے ہیں کہ ہمارا جو ٹاپک ہے اس میں میں نے آؤٹلائن پہلے ہی بورڈ پر لکھی ہے اس آؤٹلائن کو ڈسکس کریں سب سے پہلے جو ہے لاسٹ ڈیز آف بیلٹش اب برطانیہ کے جو تھے آخری دن آگئے تھے برطانیہ کے آخری دن اس لیے آگئے تھے کہ وہ لوگ سمجھ چکے تھے کہ اب ہم ہندوستان میں ٹک نہیں پائیں گے ہندوستان میں ہماری حکومت نہیں چل سکے گی تو کلمٹ ایٹلے جو تھا وہ تھا پرائم منسٹر آف انگلینڈ برٹین جو میں نے پہلے بھی آپ کو بتا دیا پرائم منسٹر تھا انگلینڈ کا یوکے کا اس نے بیس فروری کو یہ اناؤنس کیا انیس سو سینٹالیس بیس فروری کو یہ اناؤنس کیا کہ ہم انیس سو اٹھالیس جون سے پہلے چلے جائیں گے اور اس کے بعد ان لوگوں نے ایک وائس رائے لاسٹ وائس رائے کو منعقد کیا ویول جو اس سے پہلے تھا لارڈ ویول وائس رائے تھا اس کو چینج کر کے لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو یہاں پر رکھ دیا ہندوستان میں اپوائنٹ کیا یہ ہندوستان میں بائیس مارچ کو آیا تھا بائیس مارچ کو آیا تھا لیکن چوبیس مارچ کو چوبیس مارچ انیس سو سینٹالیس کو اس نے اس نے وائس رائے آف انڈیا اس نے گورنر جنرل آف انڈیا اس نے حلف نامہ لیا تھا اور مکمل طور پر اس سیٹ کو سنبھالا تھا تو دوستو چوبیس مارچ سے لے کر یہ ماؤنٹ بیٹن جو لاسٹ آخری وائس رائے تھا لاسٹ وائس رائے تھا اس نے اس نے اپنی کوششیں لگا دی کہ ہندوستان کو باٹا جائے کیونکہ جیسے ہی یہ ہندوستان میں آیا تو اس نے دیکھا کہ ہندو اور مسلمانوں میں سیول وار چل رہی تھی وہ لوگ آپس میں ہی لڑ رہے تھے مذہبی کافی جو ایسی باتیں تھیں سماجی باتیں تھیں کافی ایسے مسائل تھے کمیونل رائٹ سے سٹارٹ ہو چکے تھے شروع ہو چکے تھے کتنے ہی لوگ مر رہے تھے بے گناہ لوگ مر رہے تھے تو دوستو یہ سیول وار جو چل رہی تھی ہندو اور مسلمانوں کے بیچ میں اسی لیے ماؤنٹ بیٹن کو پہلے سے ہی تو یہ ٹاسک دیا گیا تھا کہ تم جاؤ اور ٹرانسفر جو پاور جو ہے ہندوستان میں جو برطانیہ کا پاور ہے اس کو ٹرانسفر کر کے پھر واپس آنا اس کا مین یہی ٹاسک تھا لیکن جیسے ہی وہ پہنچا کہ ہندوستان میں بڑے سیول وار چل رہی تھی اور ہندو مسلمان لڑ رہے تھے تو دوستو اس نے پلان بنایا کہ ہندوستان کو بانٹا جائے پہلے جو پلان تھا اورجنل ان لوگوں نے پلان بنایا تھا وہ میں نے یہاں پر لکھا ہے پہلی اس کی جو پوائنٹ ہے اس میں یہ کہا گیا کہ ایوری اسٹیٹ وڈ ہیو آٹونامی جو بھی اسٹیٹ ہوگی جو بھی صوبہ ہوگا ہندوستان میں اسٹیٹ یا صوبہ ہوگا اس کو آٹونامی ہوگی خود مختیاری ہوگی کہ وہ آگے چل کے آزاد ہو سکتا ہے اپنی ایک کانسٹیٹوئنٹ اسیمبلی بنا کر وہ اپنا ہی ایک الگ چھوٹا سا ملک بنا سکتا ہے دوسری جو پوائنٹ تھی اس میں یہ کہا گیا کہ پارٹیشن ریسپونسبلیٹی آن انڈین یونین جو ہندوستان کا سینٹر ہوگا انڈین یونین ہوگی پارٹیشن کی جو ریسپونسبلیٹی ہوگی ڈیوٹی ہوگی وہ اسی پر ہوگی ہم بھرطانیہ کی حکومت پر نہیں ہوگی تیسری جو پوائنٹ اس میں کی گئی کہ پنجاب اور بنگال کو پارٹیشن کیا جائے گا آن دی بیسز آف پاپولیشن بکاز دیر واز آ آ آ ہیوج میجارٹی لیونین پنجاب اینڈ بنگال تو دوستو یہ تھا اورجنل جو تھرڈ جن پلان ان لوگوں نے بنایا تھا پروپوزل تھا اورجنل اس کے بعد یہ پلان جو دکھایا گیا کانگریس کے لیڈر نہرو کو دکھایا گیا اور وی پی مینن وی پی مینن وی پی مینن جو تھا وہ ماؤنٹ بیٹن کا ایک اعتماد والا بندہ تھا کانون دان تھا وہ کانگریس مین تھا اس کو بھی دکھایا گیا یہ اورجنل پلان اور نہرو جوارلال نہرو اس کو تو ہم جانتے ہیں وہ کانگریس کا لیڈر تھا اس کو بھی دکھایا گیا تو اس کے بعد جو نہرو پریشان ہو گیا کہ اب پہلے تو ایک پاکستان بن رہا تھا لیکن اب جب جو یہ اس پلان کے مطابق ہم ہندوستان کو ڈیوائیڈ کریں گے تو کتنی ہی چھوٹی چھوٹی ریاستیں بن جائیں گی اسی لیے یہ پلان ٹھیک نہیں ہے اس کو موڈیفائی کرنا ہوگا اس میں کچھ تبدیلیاں لانی ہوں گی تو جوارلال نہرو جو تھا وہ ماؤنٹ بیٹن کا کلوز فرینڈ بھی تھا وی پی مینن بھی کانگریس مین تھا جو اعتماد والا بندہ تھا ماؤنٹ بیٹن کا تو ان لوگوں نے بیٹھ کر وی پی مینن اور ماؤنٹ بیٹن نے بیٹھ کر اس میں کچھ تبدیلیاں لائی اس سے پہلے میں ایک بات بتا دوں کہ یہ جو اورجنل پلان بنایا گیا اس کو مائے کے شروعات میں مائے کے پہلے ہی ہفتے میں پہلے ہی ہفتے میں اس کو یوکے انگلینڈ بھیج دیا گیا برطانیہ بھیج دیا گیا تاکہ وہ لوگ آویر ہو جائیں ہندوستان کی پارٹیشن اور ٹرانسفر آف پاور سے کہ وائس رائے کی کیا رائے ہیں ان لوگوں نے اس کو پاس تو کر دیا لیکن اس میں ان لوگوں نے کہا کہ تھوڑا تھوڑا سا اور بھی دیکھ لیں تو دوستو اب آجاتے ہیں جو بعد میں پروپوزل تھرڈ جون پلان پیش کیا گیا جو جس کے مطابق ہندوستان کو باٹا بھی گیا جس کے مطابق اب بھی اس وقت بھی ہندوستان اور پاکستان بٹ چکا ہے اس کو موڈیفائی کیا گیا اس میں کچھ تبدیلیاں لائی گئی تو وی پی مینن اور جو وائس رائے تھا ماؤنٹ بیٹن دونوں نے بیٹھ کر کی تھی اور اس کی سائلنٹ فیچرز جو ہیں اس میں خاص خاص باتیں کی گئی وہ میں نے ابھی جو اس پر لکھی ہیں بورڈ پر اس پر بھی ڈسکس کروں گا جو بعد میں امپلیمنٹ بھی ہوئی اس پر ہی عمل ہوا یہ جو اورجنل پلان تھا اس کو ختم کر دیا گیا اور ایک بات کہ یہ جو اورجنل پلان تھا یہ جناح کو یا مسلم لیگ کے کسی بھی بندے کو نہیں دکھایا گیا لیکن جوارلال نہرو جانتا تھا پوائنٹ نمبر جو ون ہے سائلنٹ فیچر کے مطابق جو پوائنٹ نمبر ون ہے اس تھرڈ جون پلان میں وہ یہ ہے کہ ٹو اسٹیٹس کتنی اسٹیٹس بنیں گی دو اسٹیٹس بنیں گی دو اس کے جو نام ہیں پہلی تو ہے انڈیا اور دوسری پاکستان اب پاکستان بنے اب پاکستان بنے گا برطانیہ کی حکومت نے قبول کر لیا تو دوستو اب دوسری پوائنٹ ہم ڈسکس کریں گے دوسری پوائنٹ جو اس میں ہے وہ ہے کہ انٹیرم کانسٹیٹوشن ہوگا انٹیرم کا مطلب میں نے پہلے ہی آپ کو بتا دیا ہے کہ یہ ایک آزی کانسٹیٹوشن ہوگا ٹیمپریری کانسٹیٹوشن ہوگا فار بوت بوت اسٹیٹس انڈیا اور پاکستان کے لیے وہ کون سا ہوگا انڈیا ایکٹ تھرٹی فائیو جو آخری ایکٹ برطانیہ کی حکومت نے ہندوستان میں انٹروڈیوز کیا تھا یہ ایک ٹیمپریری کانسٹیٹوشن ہوگا دونوں ہی ریاستوں کے لیے دونوں ہی ملکوں کے لیے لیکن اس میں کچھ وہ تبدیلیاں لا سکتے ہیں اپنے اپنے مذہب اپنے اپنے سماج کے حساب سے پوائنٹ نمبر تھری جو ہے پوائنٹ نمبر تھری ہے کہ ایچ اسٹیٹ ہیو کانسٹیٹوئنٹ اسیمبلی ہر ایک اسٹیٹ کو دونوں اسٹیٹس کو انڈیا اور پاکستان کو کانسٹیٹوئنٹ اسیمبلیز ہوں گی الگ الگ ہوں گی اور ان کو ٹاسک دیا جائے گا کہ فیوچر جو کانسٹیٹوشن ہے اپنے اپنے ملک کے لیے بنائیں اور رولز ریگولیشنز لاز لیجسلیٹیو جو بھی کام ہیں وہ بھی اس پر ہی ریسپونسبلیٹی تھی کس پر کانسٹیٹوئنٹ اسیمبلی پر اور ڈومینیون اسٹیٹس دیا جائے گا دونوں ہی ریاستوں کو ڈومینیون اسٹیٹس مکمل طور پر آزادی دی جائے گی کہ دونوں ہی ریاستیں اب آزاد ہوں گی اب آ جاتے ہیں مسلم میجارٹی پروینسز پوائنٹ نمبر فور جو بھی مسلمان زیادہ آبادی والے صوبے ہیں وہ آزاد ہیں کہ ووٹ دیں کس کو دیں انڈیا کی فیور میں دیں یا پاکستان کی فیور میں دیں اگر وہ پاکستان میں شامل ہونا چاہیں تو وہ ہو سکتی ہیں ٹھیک ہے دوستو اسپیشلی فوکس کیا گیا پنجاب اور بنگال پر کیونکہ پنجاب اور بنگال میں مسلمان زیادہ آبادی تھی پوائنٹ نمبر فور ہے اب پوائنٹ نمبر فائیو میں سندھ کی بات کی گئی کہ سندھ جو ہے وہ اس کی مرضی ہے اس کے پاس چوائیس ہے کہ وہ ہندوستان میں آئے یا پاکستان میں آئے پوائنٹ نمبر سکس جو ہے وہ تھی کہ ریفرنڈم منقد کی جائے گی گی ریفرنڈم کنڈکٹ کی جائے گی کہاں پر ریفرنڈم منقد کی جائے گی این ڈیوی ایف پی اور سیل ایٹ پہلے تو میں این ڈیوی ایف پی کے بارے میں بتا دوں کہ این ڈیوی ایف پی تو آہ پراونس تھا اور نارت ویسٹرین سائیڈ پر آ جاتا تھا وہ سندھ بلوچستان اور پنجاب کے قریب تھا لیکن سیل ایٹ جو تھا وہاں پر ریفرنڈم کیوں کنڈکٹ کی کی جا رہی تھی کیونکہ سیل ایٹ میں میجارٹی مسلمانوں کی تھی اور وہ تھا بنگال کا ڈسٹرک ٹھیک ہے دوستو یہاں پر سیل ایٹ میں اور این ڈیوی ایف پی میں کیا ہوگا ریفرنڈم منقد کیا جائے گا اب اگر ریفرنڈم پاکستان کی فیور میں ہوگا تو یہ دو نو علاقے پاکستان میں آ جائیں گے اگر انڈیا کی فیور میں ہوگا اس کو زیادہ ووٹ پڑیں گے تو ہندوستان میں چلا جائے گا پوائنٹ نمبر سیون جو ہے بلوچستان کے بارے میں ہے بلوچستان کے پاس بھی چوائز ہے کہ وہ پاکستان میں آئے یا ہندوستان میں جائے اب پوائنٹ نمبر ایٹ پوائنٹ نمبر ایٹ میں یہ کہا گیا کہ انڈین اسٹیٹس انڈین اسٹیٹس وڈ بی فری دوستو میں نے آپ کو پہلے ہی کہا ہے کہ ٹوٹل جو اسٹیٹس تھی فائیو ہنڈریڈ سکسٹی ٹو پانچ سو باسٹ اسٹیٹس تھی چھوٹی چھوٹی اسٹیٹس تھی اس میں ان اسٹیٹس میں راجہ مہراجہ نواب لوگ حکمرانی کرتے تھے وہ لوگ چھوٹے چھوٹے جو تھے رولرز تھے حکمران تھے اب اکارڈنگ تو تھرڈ جون پلان وہ لوگ آزاد ہیں اگر وہ ہندوستان میں جائیں تو بھی ٹھیک پاکستان میں آ جائیں تو بھی ٹھیک ہے ٹھیک ہے دوستو اب پوائنٹ نمبر نائن باؤنڈری کمیشن بنائی جائے گی باؤنڈری کمیشن ایک کمیشن بنائی جائے گی کیوں بنائی جائے گی باؤنڈری کے لیے وہ باؤنڈری کے لیے کیوں کیونکہ اگر کچھ علاقے کچھ صوبے ان کے کچھ ان کا کچھ حصہ پاکستان میں جائے اور کچھ حصہ ہندوستان میں جائے تو ان صوبوں کو ایسا کے باؤنڈری دی جائے گی کہ یہ ہندوستان کا حصہ ہے یہ پاکستان کا حصہ ہے ٹھیک ہے دوستو جیسے کہ پنجاب میں جو پنجاب نے ڈیسیشن لے یہ لیا کہ جو میجارٹی جو علاقے ہیں وہ مسلمانوں کے وہ پاکستان میں جائیں گے اور ہندو میجارٹی والے علاقے وہ ہندوستان میں جائیں گے تو وہاں پر بھی باؤنڈری کی گئی اور بنگال میں ہی میں بھی ایسا ہی ہوا تھا اب آ جاتے ہیں ہم اپنے سیکنڈ سٹیپ پر یہ جو تھرڈ جون پلان تھا وہ انٹروڈیوس کیا برطانیہ کی حکومت نے تین جون کو تین جون کو انٹروڈیوس کیا لیکن میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں کہ دو جون انیس سو سنتالیس دو جون کو ماؤنٹ بیٹن نے میٹنگز کی تھی جناس جوارلال نہرو سکھ کمیونٹی کے لیڈرز تھے اور بھی لیڈرز تھے ان لوگوں کو اعتماد میں لیا تھا اور یہ جو موڈی فائیڈ یہ جو تبدیل کیا ہوا پلان تھا پارٹیشن پلان وہ دکھایا گیا تھا اور تین جون انیس سو سنتالیس کے دن جنا جوارلال نہرو اور سکھ کمیونٹی کے لیڈرز اور جو بھی لیڈرز تھے ان لوگوں کو بھی ساتھ بٹھایا کس نے ساتھ بٹھایا جوارلال نہرو نے اس نے ساتھ بٹھا کر اس کو اپنے اپنے جو ان کی قومیں تھی اس کو اعتماد میں لینے کے لیے تاکہ وہ لوگ سمجھ جائیں کہ یہ جو پلان ہے تھرڑ جون پلان وہ ہمارے لیڈرز نے بھی قبول کیا ہے اور آگے چل کے اس پر جھگڑا نہیں کرنا چاہیے تو انڈین ریڈیو پر جو تین جون کو سپیچ کی ماؤنٹ بیٹن نے کی تھی جناہ نے جوارلال نہرو نے اور بھی لیڈرز نے اپنے اپنی جو ان کی جماعتیں تھی قومیں تھی ان کو اعتماد میں لیا تھا اور ایک بات جیسے ہی اس پلان کو انٹروڈیوس کیا گیا تو مسلم لیگ کا کیا ریکشن تھا اور کانگریس کا کیا ریکشن تھا تو دوستو میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ دس جون دس جون انیس سو سینٹالیس دس جون انیس سو سینٹالیس کے دن مسلم لیگ نے اس کو ایکسپٹ کیا تھا ٹھیک ہے دوستو اب کانگریس کا کیا ریکشن تھا کانگریس نے چودہ جون انیس سو سینٹالیس چودہ جون انیس سو سینٹالیس کے دن کانگریس نے بھی اس کو ایکسپٹ کیا لیکن اس کے بعد بھی کانگریس کی یہ رائے تھی کہ ہندوستان یونائٹیڈ ٹھیک ہے اس کو نہیں باتا جائے ابوالکلام آزاد کا ایک بیان تھا کہ یہ جو پارٹیشن ہے یہ زیادہ دنوں تک نہیں چلے گا اور کچھ سالوں کے بعد کچھ مہینوں کے بعد یہ جو پاکستان نئی اسٹیٹ نیا ملک بن رہا ہے یہ ویسے ہی ہندوستان میں آ جائے گا تو دوستو یہ تھی کانگریس کی رائے اور چودہ جون کو ان لوگوں نے ایکسپٹ کیا تھا اب آجاتے ہیں کہ یہ جیسے ہی انٹروڈیوز کیا گیا تو یہ کب کب امپلیمنٹ ہوا اب جیسے ہی اس کو تین جون کو انٹروڈیوز کیا گیا تو سندھ نے سندھ نے چھبیس جون انیس سو سنتالیس میں اسیمبلی میں وارٹنگ کروائی تھی اس وارٹنگ میں جو تھے وہ تیس وارٹ تھے اس کی فیور میں پاکستان کی فیور میں آئے تھے ٹھیک ہے دوستو اور بیس اس کی اگینسٹ میں اب چھبیس جون کو سندھ نے فیصلہ کر لیا کہ وہ پاکستان میں چلی جائے گی ریفرنڈم اینڈ ڈبلیو ایف پی میں کب منقد کیا گیا چھے جولائے سے لے کر سترہ جولائے انیس سو سنتالیس میں جو تھا منقد کیا گیا تھا ریفرنڈم انڈیو ایف پی میں لیکن سیلیٹ میں جو جولائے کے پہلے ہی ہفتے میں ریفرنڈم کروایا گیا تھا تو انڈیو ایف پی میں اور سیلیٹ میں مسلمان جو میجارٹی تھی اور جو بھی وہاں کے عوام تھا وہاں کا اس نے پاکستان کی فیور میں ووٹ دیئے تھے اس لیے اب یہ جو سیلیٹ تھا اب آ گیا ایسٹ بنگال میں ایسٹ بنگال جو کے بعد میں پاکستان میں آ گیا تھا اب انڈیو ایف پی پاکستان میں آ گیا ٹھیک ہے دوستو اب آ جاتے ہیں بلوچستان بلوچستان نے بھی کسی رکاوٹ کے بغیر پاکستان میں شمولیت کر لی لیکن میں ایک بات آپ کو بتا دوں کہ بلوچستان اس وقت صوبہ نہیں تھا چھاہی جرگا تھا وہاں پر کچھ وڈے رہے تھے اور شاہی جرگا تھا جو لوگ یہ چلا رہے تھے اسٹیٹ کو انڈیان اسٹیٹس جو تھیں ٹوٹل چودہ انڈیان اسٹیٹس پاکستان میں آ گئی یہ میں آپ کو ریڈ کلیف ایوارڈ کے ٹاپک میں بتا دوں گا وہ کون کون سی چودہ اسٹیٹس تھیں اور کس کس اسٹیٹس پر جھگڑا ہوا تھا کس کس اسٹیٹس پر ہندوستان نے قبضہ کیا تھا اور کشمیر پر ابھی تک جھگڑا کیوں ہے وہ بھی ایک اسٹیٹ تھی تو دوستو اب جو دو بڑے صوبے تھے جہاں پر مسلمان زیادہ تھے پنجاب اور بنگال پنجاب اور بنگال میں جو اسیمبلی میں الیکشن کروائی گئی کہ وہ اسیمبلی ایک ہوگی یا دو دو حصوں میں بڑھ جائے گی تو بنگال میں کتنے ووٹ پڑے تھے پاکستان کی فیور میں ون ٹوینٹی سکس فیور میں پاکستان کی فیور میں اور اس کی اگینسٹ میں نائنٹی ووٹ پڑے تھے ٹھیک ہے دوستو پنجاب میں پنجاب میں نائنٹی ون اس کی فیور میں ووٹ پڑے تھے کس کی فیور میں پاکستان کے بننے کی فیور میں اور اس کی اگینسٹ میں سیونٹی تھے ٹھیک ہے دوستو اب جیسے کہ پنجاب اور بنگال کی وہاں کی جو پرونچل اسیمبلی تھی اس نے بھی یہ ڈیسائیڈ کیا کہ اب وہ کچھ اس کے علاقے پاکستان میں جائیں گے کچھ اس کے علاقے ہندوستان میں جائیں گے تو باؤنڈری کمیشن کا بھی فیصلہ کر لیا گیا تھا باؤنڈری کمیشن کے مطابق ان دو پرونسز کو پنجاب اور بنگال کو باٹا گیا تھا ہندوستان اور پاکستان میں اس کے بارے میں بھی میں ریڈ کلیف ایوارڈ کے ٹاپک میں آپ کو بتا دوں گا اور کمیشن کے بارے میں بھی کہ اس میں کون کون سے جو تھے وہ میمبرز تھے مسلمان کون تھے اور ہندو کون تھے تو دوستو اسی طریقے سے ہم نے تھرڈ جون پلان ڈسکس کیا انشاءاللہ آپ کو یہ ٹھیک سمجھ میں آ گیا ہوگا شروع سے لے کر آخر تک میں نے کوشش کی تھوڑی تھوڑی پوائنٹس آپ کو آہستہ آہستہ سمجھا ہوں تاکہ آپ ٹھیک طرح سے سمجھ جائیں کوئی بھی اگر چیز رہ گئی ہو یا آپ کی کوئی سجیشن ہو تو کائنڈلی کمنٹ باکس میں مجھے میسج کر کے بتا دیں تھینکیو ٹیک کیئر اللہ حافظ